اللہ حق جت ابن الحسن اسکری علیہ السلام صلات کالہ علیہ علیہ وآلہ عبائی فی حاضر ساعت وفی کلیس ولیم وحافظم مکاوئدم دلیلم وعینن حتا تسکنہو ارزکا طوون وطمت اہو فیہا طبیلہ عربہ محمد ابن عالی محمد محچ فراجہوں مخرجہ دعا مدی قبولیت واسطے بلند سلوات پڑھو دعا ہے مالک کائنات بانین مجلستی خان سیباندی اور خلوص پوری ویچھائی خرچ خرجات نظر نیار اپنی خصوصی بارگاوش کھوش مولا محمد افضل خانون نال بچین دے عزیزان دے خاندان دے مولا آباد دے شد فرماوش اور مولا انہ دے مرہومین دے درجات پلند فرماوش نانو شہدائے کربلا دا سایہ نصیب فرماوے اور نانو سفر آخرت بے خطر فرماوے تُسا سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربارِ عالیہ چھو رایہ مالک منظور تِ مقبول فرماوے اور خصوصی دعا ہے بیمارِ کربلا دا صدقہ اساں مخصوص کر کے دعا منگ دیں مولا سائن عزیز سلطان نو شفاءِ کلیتا فرماوے اور وڈے سائن بابا علی شیر سرکار نو مولا شفاءِ کامل و آجلاتا فرماوے اللہ انہ در سایا اولاد تے ساڑے تے مریدین تے قیمتے فرماوے مولا توڑی دعا ما قبول فرماوے تریسو پینٹ دن ہے سالدہ تیرہ تین اس سال وچ ایک رات ایسی اندھی ہے جس رات ننام ہے نیمی شا بہان انہو شب بہ رات بھی آتن ہیں اور اے او رات تے تیری رات وچ ساڑے وارے سے زمانہ سرکار قائم دا سرزمین سامر رہتے زہور ہوئے پتہ ہے میں نے بڑے تھکے بیٹھے ہو رات سائے گزر گئی ہے تھوڑی جی کوشش کرنی میں ذرا توانو سجاگ کرن واسطے ہکڈیڈ شیر کسی دے پڑھ لوں نیمی شا بہان اس رات اسا آمال کرنے اور اس رات تی جڑی وڈی نشانی وہ اے ہے کہ اسا عریضے لکھتے لکھ دے ہو نا انگیں کرو انگیں لکھ دے ہو نا جنہیں لکھ دے لکھے کرو کیونکہ مولادہ فرمانے کہ اس رات جہا بندہ عریضے جہی بھی مشکل تو مشکل دعا لکھے میں امام اس دعا نو ضرور قبول کریں حسین بن رو بابا اے مولادہ ایک غلامے جاندی سپیشل ڈیوٹی ہے کہ دنیا دے جہرے کونے تے بھی کوئی عریضہ لکھے اے اس عریضے نو امانت سمجھ کے بارویں سردار دے دربارج پہنچے ماشاءاللہ سارے بولو بڑی مربانی ہے اللہ تونو وستہ رکھے افضل خان بڑی محبت کر دیں مولا زندگی کھرے انہوں کنیڈا ہے چو خون تو خون ہیں میں بس دروی خدا دی تو انہیں تے آخر پڑھا تھکے موئے ودیں آئیں گے بس سائیں جب ہی بھی تا آواز نہیں لگتا بس سائیں نہ ہوندے تا جھوکا فنا دیاں بابا تو میں آواز تک پھائیں لگے رہے ہیں ماشاءاللہ چلو وقت آئی گزر گیا او پھر جیڑا عریضہ مومن لکھ دن اسنو سٹن ہوندائے آب جاری ہے توجہ کرنے آب جاری ہے نہرچ دریا آوچ کوئی پکا وڈا ساف سترے پانی آلہ کھالا ہوئے آلہ ہوئے آسویچ 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 آریضہ 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 بھائی آدس کے شلکی میں کیوں دس ہوں اوہ یار دسچہ اوہ نہا بھائی میں کیوں دس ہوں بندے سکے بران انہیں دسندے جو میں آریضہ اچکیہ لکھے جیڑا پچھلا سال شابان گنرے ہیں رات دیکھو اڑھائی دھٹایا مائی میں مسلط بیٹھا ہوں میں پھر وہ عریضہ لکھ دا بیٹھا ہوں سوچے نہ بیٹھا ہوں یہ کوئی عیب تا نہیں بھئی دسنا جو میں اسے کیا لکھے یہ بھئی کیوں نہیں دسنا اخیر پھر میں فیصلہ کر لیا میں لکھ دا بھی ہوں کل تو انشاءاللہ اینے جو کتھائیں دیرے تو بھئی کے ممبر تے کھڑو کے میں دس ایسا مومنہ ہوں جو عریضے چو میں کیا لکھے تو او جنہ میں لکھیا ہے او میں تو انہوں کسیدہ سنا رہی پڑھئیے با میں تو رول گیا اچھے دا مطلب فریش بیٹھ سخیلہ جبال نخط لکھیا ہے 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 حجان دیلال نخط لکھیا ہے سخیلہ جبال نخط لکھیا ہے ملک ایدین دا کوشے میرا سردار آجل دے ملک ایدین آجلہ جبال نخط لکھیا ہے سخیلہ جبال نخط لکھیا ہے ملک ایدین دا کوشے میرا سردار آجل دے ملک ایدین دا کوشے میرا سردار آجل دے ایک حدرت اپنے ہاتھیں مدسی اے ملا مہدین ایک حدرت اپنے ہاتھیں مدسی اے ملا مہدین ودے مونجے ہاں تیرے لئے ارسہ حبدار یا جلدی نربانی شاباش شاباش اللہ تو انہوں وصر مولا تو انہوں رنگ لاوے رات ہووے بندہ مسلطے بیٹھا ہوئے سائین آل تار رلی کری ہوئے اس لئے تو فتح نہیں کیا کیا بندہ بولویں دے کیا کیا لکھویں دے تو میری فراغ دلی ویک میں صرف اپنا حوالہ نہیں دیتا خدا دی قسمیں جڑی اثرات اریضت میں دعا میں لکھی ہیں بابا انہوں دعاوں ہیں جو پہلی دعا لکھی ہیں میں آکھے نہ کہنے کوئی ڈر ہووے یا لم تیرا گھر گھر ہووے بسم اللہ بسم اللہ آپ آدھ راؤ ایک واری نہ رہتا سارے جواب دے وہ ہے ایدری اللہ تونوں بسہ رکھے سارے بولو ایدری میں لکھے مولا نہ کہنے کوئی ڈر ہووے یا لم تیرا گھر گھر ہووے نہ کہنے کوئی ڈر ہووے یا لم تیرا گھر گھر ہووے تُرن شیہ سنی رلے بلن ڈیوے دلے بلن ڈیوے علمہ جلدے ملکی ایدین احمد دار علم بردار یا جلدے بلکے سبحان اللہ لکھنے آن 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 مولا رانگلاوز بڑا مومن ہیں امام موسیم زندگی کروز سارے انو مولا رانگلاوز بچڑا بمیعا تینے ایسا شہر سناوئی ہے اگر ماشاء اللہ ہون موسام ایسل رات تٹھاروئیں دی دیاں بدرو اپنا آخیر بھی کھیندہ ہے دیاں بدرو پر جاتان کریندہ ہے ہونتے ماشاء اللہ محول بلکل فرش ہے فرش محول ہے فرش محول ہے میڑا وڑا شیر پڑا امام حسین دی کا سمیں تیرے ڈلی چو میرے واست دعا نکلے میں لکھنے آئے اوڑے میں آئے ہر بندہ کربل جاوے بسم اللہ بولو بولو فرش محول ہے فرش محول ہے فرش محول ہے فرش محول ہے اللہ تونوں اثر رکھے حسین جی میں کیڑی وڑی دعا لیکھ چھوڑیے ملک آئے اوڑے میں آگے ہر بندہ کربل جاوے ملک آئے اوڑے میں آگے ہر بندہ کربل جاوے کوئی شابیر تدر چھوڑے کوئی اوڑے بیر تدر چھوڑے کوئی آئے آباد رو آباد رو سارے بولو حیدری کیا بات ہے اللہ تمہیں وسرکھے میں لکھے اے 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 کربل جاوے کوئی شبیر تدرجوں میں ملک اے تو بھی ہووے کا افلا سالار آجل دے ملک اچھا 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 اکی فرورت ہے انشاءاللہ ضرور بابا یہ انہوں میں آخری دفعہ پڑھ لیا ہے انہوں نے اکی دے پڑھنا ہے ادھرے تائی ڈیری بند لکھ دیا لکھ دیا لکھ دیا لکھ دیا حضور دی حدیث یہاں دا گئی پتہ سائن کیا فرمایا سائن فرمایا بجدہ ساڑھے بارویں دا ظہور ہو سی تے ساڑھا بارویں ممبر تے ہو سی تے اگو مومن ہو سی میں جو میں تُو سب بیٹھے ہو تے کہنو خیال آوے سی ایتے بارویں سرکاریں ایتے کدھی مولا علی ہوں دے نا تا سائن فرمایا وہ جنہ لے سوچے سی نا جو ایتے مولا علی ہوں دے تا میں رسول پیادا بارویں چوں اسنو پہلا نظر آسے گا جیڑے سردار دا ظہنی تصور لیا سی نا اس سردار نوے کھا تا او پھر او نظر آسی یعنی سارے نظر آسے ایک وی چوں او حدیث سامنے آئیت ملک ہے مولا بیک رہے سرداران ایک ممبر تے بہران جیوہو مولا تو انہوں آباد تشہد فرماوے بس میں موضوع والے پاسے آگیاں اس صغیر دا جھولا برامد ہونے یعنی ماں ادھی ادھی راتی اٹھی بھویا سجے ہاتھ مارے کھبے ہاتھ مارے پچھلی رات وین کرے تیری تھانی داویلہ ہوگی کوئی ادھا ظلم ہویا ہے کربل آوے اور پتہ لگ گئی تاکتان تاکتان وڈیاں وڈیاں حکومتہ ہولین جو کمی اس واقعہ نو بولا دیتا جاوے مگر ایسا کم کیتا ہے رباب دے اس صغیر بچڑے جو ہک وری تا دشمنی منویندہ ہے جو کربل آئے چو واقعی جنگ نہیں ماما ایسی اومن اچھا تو اندازہ لا جڑے گھر دا اللہ ممنونے او سارا گھر اس صغیر دی مان دا ممنونے جائے سے دو موتی اتا کیتے جو جڑے کربل آو تو شام تای براو دا سار سانگ تی ہوندائی بین سانگ دے نال ٹر دیا کہیں شہر ہے جو کوئی پچھے آنا اے کیا آئے اے ظلموں چلو باقی تا لڑے ہو سن ادھا کسور کےڑا ہے تا پہ چو بینہ دی آئی ہک گھوٹ پانی منگے واہ مولتون و آباد تشاد رکھے میں نے پتہ اس رات جو گزر گئی ہے تھکے بیٹھے ہو بس ہک ایک ہن جا جاوے تیری رسول دی دھی دے رومال دی سینط پڑھے ہتھتے چاکے بلک رو میں تیاری تا پڑی نہیں چاکے اتج اباہ پاکے گرمی دا موسم آئی دو چولے پائے ہوئے ہیں ماں پاوائے ہیں ہک نال دا فن چکریں ہک چولا نال لیاں آخر میں شام بنجن ہے جتھے میں نے یاد آسی میں چولا ہان اللہ اور پھر انہا حرام زادیاں نے سمجھے ہیں جو قرآن چاہیے آندھر انہیں ہسے ہی ان تھے بھجے ہی ان تھے ایک بے انہوں سڑ سڑ کیا دن ویکھو انہوں تھک پیئے انہوں قرآن میلا پیئے کرے انہوں نے سڑ کیا دن حسین جو بیعت چکریاں ایہو میلا ہی کرنا ہاوی تبیعت چکریاں اکبر جہ جوان تنا مراویاں نیڑے آکھے فرمندن بکواس بند کرو ایک قرآن انہاں دیکھے کدھے لائیں فرمندن لٹھے ہی مٹھی گھٹی بھی ہے اکھاں بندن موں کھلیندہ ہے تو بند نہیں کرسکتا انہوں ہک گھٹ پانی دا چاہیدہ ہے اچھا بزرگ ذاکر بڑی سونی مثال دیندہ ہیں بابا کیڑی بے جڑیاں سیانیاں ماں موندین یہ انہاں چھے مہینین دا بچہ ہوئے او پوتر نو جھولی سماکے نال سونے جے برتنچ تھوڑا جے پانی لائے باندین بچہ جیڑا ہی پیاس ہوئے دو انگلیاں پانی اچھ بوڑ کے بچے دے لبا نال لیندین دو چار کتریاں نال بچے دی پیاس مٹویندی ہی ظالم دے بچیوں جنان دی دا دی دا حق مہرچ دریاں ہیں اس دریاں وہن دے دی مانتے تسا دو چار کترے پانی دی نہیں دے سکے او پھر انہاں کے آئے مزاق کی تا نا مزاق کی تا نا پیاس آپ نے لگی ناں بچے دا کرد اگر اے منگے تانڈے سو مزاکے نا شبیر دے چہرے تے جلال آگیا پتر دے موتو کپڑا ہٹایا اسغر منگ پانی حتھاں دے تڑپ کیا دا اکبر دے قاتلہ تو فرمیندین ہون نا منگ سیند دا دی دا حق حق لوگ ویسی آہائی آباد روش اللہ تو نوستہ رکھے بس یہ پنچار منٹ پڑھنا ہے میں تو صرف دعا واسطے حاضر ہویا ایک مقصد پورا ہو جاوے شہداد جھولا برامد ہو ویسی خیر نال اپنے اپنے گھران جاؤ کئی او بھی ان جنہ شام بنجنے ہیں تُو سا آج صبح آئے ہو او جنہیں پردادار ہیں نو کل رات دیں آئے ہوئے اللہ دا واسطہ ہی کوئی میری نام بری واسطے نہیں اپنے واسطے ہک وری ہائی کریں ہک ہنج وائے نپووے لڑے نہیں ترپووے تاں بھی ماما دھیا راضی ہوکوے وارسہین اللہ تو انہوں رنگ لاوے مولا تو انہوں سکھ سہت دےوے انشاء اللہ تو سا بھرا جیندے راوو تی مولا تو انہوں نے نسلا میں چاہداداری دستی اسلام منتقل فرماوے اچھا بابا ضرور مانگنے ہیں فرمائیں دن مانگ بابا تھوڑا جو میں اچھا کر اگر ان چاہی کھڑے ہیں وقت ان کیتے ہیں تی اصغار حقل ماری ایوہن ناس انا آتشانن او لوگو میں تساں قرآن دی قسمیں فوجی ہیں دے ہتھا جو تلواراں ڈھائی پئی ہیں ایک ویدہ مووے کیا دیں او ظالم دے بچے ہیں اے کیا آئے اے بچہ تے پانی منگ لیا تے ایک گھوٹ پانی دا نہیں دیں دے لانا تے انہوں دے مشن تے لانا تے انہوں دے مرکلز تے اے آواز ابن ساد حرامی سنی اے ادھے بھجے آئے جی دے حرمل بیٹھا آئی میں پڑھے آئے تاریخہ دیئے اے حرامی اپنے خیمے ویچ تھنڈا کر کے اصفہان دے شربت بیٹھا پیندہ آئی یا دروازے تے آکے ابن ساد بکواس کیتی ہے حرمل تو شربت بیٹھا پینے میری جتی ہوئی جنگ پہ ہر دیئے اسے کیا کیا کوئی نوہ جوان آئے اسے کیا جوان نہیں بے زبان آئے فطرت دے خلافے جڑا بولی نہیں بول سکتا اس پانی منگ لیا ہے تبیرہ ایک سوج میرے تلانت پہ کر دیئے اساڑی تا محنت برباد ہو گئی اسے کیا میرے گلتا تیری مکن اسے کیا جیڑا ہی لفتا ہے چاہ اے عرب دے قانون ویچ اے بل پاس ہوئے آئی پورے عرب ویچ جیڑا تیر میدان ویچ گھوڑیا نو مارنے قسم چوی ہوئی آئی او کسے جوان نو نہیں مارنا مگر اس لانتی نوہور لبی کوئی شاہ نہیں اس خیمے چو اوہ تیر چاہے جیڑا گھوڑیاں جنگ اچھ گھوڑیاں نو مریندہ یہ تیر چاہ کے ٹرے ہیں نا تے کنات دھانتے آگئی آئے اوہ دو ماہ ویدی کھڑی آئی نا حکل ماری سپنا تیری عباد رامے بڑی ترتیب نال جناب بی بی رباب پڑی ہے بڑے سامنے پور ملکش پڑے ہے سینڈ دا بچپن پڑے ہے پیکے پڑے ہیں شادی پڑی ہے ظہور پڑے ہے سارا پڑے ہے اس بی بی واسطے میں اے بی پڑے ہے جو بچپن نیچن ہے سینڈ اس خود دا کیا ہے بابا جی رباب عمرال کیسا کیا بابا اساڑا جیڑا کندی خاندان ہے نا تیر اندازی دا بڑا مہرے بابا میں تین شہنشاہ دی دیا میں چاہنیاں میں تیر اندازی تو واقف ہو جاؤں عمرال کیس حیران ہو گئے رباب کدھی عورتیں لڑی ہیں نہیں بابا میں جو شہنشاہ دی دیا میرا اپنا شوق ہے عمرال کیس نے خود اپنے وڈے حویل وچ اپنی اس عزتدار بیٹینو تیر اندازی دفن سکھا اللہ تو انہوں وستہ رکھے آجو آجو پیر جی آجو رل کے دو وینڈ کر لینے آجو پھر اکیل شاہ صاحب اکیل مس شاہ صاحب سے شریف لائین انتظار تو میں بڑا کیتا ہے مگر زاکر مکدین تاں میں اٹھیں آو بسم اللہ میں دو وینڈ میں کر دینا دو بھائی کر دے سی مکانی سیدے میرا دل آدھا ہے جو مجلس نو رنگ لگوے سے بڑا وینڈ سیدے اللہ زندگی کرے تے کوئی تارف دہ تا موت آجی نہیں بس میں انہیں تو وینڈ شروع پیا کر دا خدا جان دائی اور پھر سینڈ رباب جان دی میں تیر دا نشانہ کمیں مہین اس حرام زادے آکے نا شبیر دے سامنے گو ڈی لائیے ما کناتی چھوے دی بیٹھی ہے اس واسطے نہیں بولی جو انہوں پتا ہائی جو یہ ہوں اے تیر میرے اس گھروں نہیں لگنا اس پہلی دفعہ تیر چھوڑے آئے نا چھوڑے دیں ہتھ کم بیرس تیر زمین ٹوئنڈٹ ہے پھر اس چاکے لہی دی کمان پھر تیر پائے پھر چھوڑے آئے تیر زمین ٹوئنڈٹ ہے جو میں ابن ساد کھڑا ہوں اس جھنٹ دیتی ہے تیر شرم نہیں آنے عرب دائیڈہ وڈا تیر اندازیں ایس بچے انتو تیر نہیں مار سکتا یاد ہے لانتی اتھے کھڑو کہ حکم دے ونا بڑا سوکھا ہے اسے کہتے ہیں اے کیا اسے کہتے ہیں میرے کولا جیڑے ویلے میں تیر نو چھک دینا صغیر دے گلتے کدی رسول دا گلان دے کدی بطول دا گلان دے لانتی آدے تو تیر مار بھانے رسول نو لگے آباد مہتہ غادی جان دے سمجھے آئی ادھی رات ہوگی تھک پہ اللہ تو انہوں وستہ رکھے قرآن دی کے سامنے تیسری دفعہ اس حرام ذاتیں اتنا زہر لائے لوہ دی کمانڈ سیرے مل گئے تیر چھوڑے لگے ماں جو ہائی مٹی دے جھن کے پھیا دیے جنگ ہونیے نار او جوانا دے باس او متشست جمال او میرا نازک رشدہ ہے واہ 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 نوکاران ہیا ہاتھ نہ جوڑے کرو جمانی نصیب ہوئی سینڈ راضی ہوئی خدا جان دے تیر جان چھوڑے آنائی رباب سینڈ حقل ماریے شاباش میرا تسا بجھنا تیرہ نہ پیا اگر تیرے بابے نو لگیا میں ماں نہ بن سا او دو مادی گل سنیے او دو مابے دے ہتھاں دے تڑا پگیا دے پاری میں منگیا او تو اگر مجرم میں یا میں جرم چن زہران جی کراں جی کراں اور بسم اللہ کراں نوکاران سائیں اللہ تو آڑی حائے قبول فرماوے ایڈی ویڈی ستر پیا پڑھ دا ہر منہ ماتم کرنے سی قرآن بھی کل سامے تیسری دفعی حرام زادے جڑے ویلے تیر چھوڑا ہے صغیر گردن چاہیے ایڈو تیر لگائے ہے کن تمہیں کن تئی زبا ہوگی ہے بابے دے ہتھاں دے تڑا پیا نہ ناراض نہ اوے گردن چھوڑی آئی اصغارہ نہ جوان وہاں تیر تینوں نہ لگے سیادہ دے نہ گھبرا میرا علی میرا نام میرا علی عاؤ بسم اللہ بسم اللہ محسوم دی موت مچھلی دی موت برابا مچھلی جڑا پانی تو بہر آوے پہل تڑپ دی جڑا ہوندی تاکت مکواندی ہے کئے ویلے سڈے لڑوائندی ہے کئے ویلے کبیلوڑوائندی ہے اصغارہ دی جڑا تاکت مکواندی ہے کئے ویلے کبیلوڑوائندی ہے کئے ویلے مواند گریا کئے ویلے کھولیا ایک کل مار کے آدھا بابا میری ماں تے رہ دیئے سیادہ کے مرہ دیئے کئے ویلے کبیلوڑوائندی ہے اینڈ کر کے چایا اُتے آبا خیمے دے بوہتے آئے سب تو پہلے چار سال دی دھی ویلے کبیلوڑوائندی ہے بابا میرا اصغار میں گھنے چھوٹی دھی دے ہتھا دے چھوٹا پتر رکھے جلدی نال جھولے جا سمایل آدھیے شکارے پانی ملگی ہے جنے والے اتھو دوریاں چوپیناویں کر دا نیندر آگئی ہے لازال سام پاؤ لوری دے دی بیٹھی ہے اچانک موت اچھا تا رہتا ہی بینا دا گال کٹیا دکھا تو لوری چھوٹ گئی بھاج کے مات دا گال جبائی باگیا دیئے مٹی چھوٹ آجھوڑی جھوڑ گئی ہے حوصلہ حوصلہ بھائی حوصلہ حوصلہ میرا بچہ حوصلہ بیکے 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 میرا بچہ اللہ تو انہوں رنگ لاوے نوکاران شاباش قرآن دی کر سمیں میں تا دلو تو انہوں دعا کھڑا کرےنا اللہ تو انہوں مکان کے بھول فرماوے ساریہ بی بی آسکار تیا جھڑیاں مہے دسکار دی ماں جھڑی کناتنا اللہ کے کلی میں ٹھی رون دیئے سیدہ نے آسکار دی ماں پوتر کو نیوی ملنا آدھیے ملنا تو ہائی مگر تیریہ بھینہ کھڑیاں رونیاں سیدہ نے جلدی کار پوتر دا ماں ویک لائے میری نماز آوے لائے یہ تو ماں ٹھوڑی ہے یہ تو حسین سوچے جھولی آلے پوتر ماں وانو بلے پیارے ہو لے مطا پوتر دا سخمے کہ مر نہ جاوے اچھی گل کرا لانواز سے پوتری بھول جاوے آجا موت چادر ہٹے بھی بھائی سیادہ میں پوتر دا موئی ویک مدد کار آسکار شاہ میں کبر بڑیلا پوتر بھول گیا ہتھ مان کے بیاد یہ ہے بہنیاب اور شریعت نہ نہیں جو رد جو میں سمجھا اور نہیں پیو دخنے دے میں سیادہ تورہ مہمانہ میرے بڑے بھی رہا ہے اساس تو میں سیادہ ہے ہاتھ بدی کھڑا جیویں اساس سیادہ لٹے ہیں نا ہاتھ بدی کھڑا میں مکانی سیادہ میرے بھی رائی مکانی سکو اوے مکان لو جگر تے سٹ لگے تے میں غریب دے سید دے حقی جنیازے حسین دعا ضرور پر چھوڑیں جیڑے دے لالا پیو آوے بھائی جان پتر دی کبر نہیں بڑا سندہ حسین دی غربت آپ اندالہ کریں پتر دکھ بڑیاں پڑا یے بابا شای میرے امام بھو کمیٹی دہ بھرے دھائے پہر آلے پاسو سٹے دھائے جڑا سینے چکرے دھو چیئے میرے امام آسمان دے پاس موکیتا ہے موکیتا ہے موکیتا ہے موکیتا ہے موسیقی زندگی دا کوئی پتہ نہیں بھائی جانی نہ موم نہ دکھاتے رہوں زندگی جو میں غریب سیدہ ہیں حصیبی میں ہو سی اور میرے حق کے دعا کر چھڑائے میرے دل چاندے میں تے گوہین چھڑا ہوں باپی اور آنکھلوی دعا پھینکے اصغار دی مادیا مولا اجانت دے مائی پتر دے گولا دیا پتر دی کبار مولا دیا اجانت دے چھڑے مکر حسین رنے تر را کر دیا در رباب تکوزو بے گانی نی ہے سارا پتر کو رو جال جال کے ایران حدائے ایوی بہر آئی وان کھڑی رہی و درو جا ملک نیمہ وان دیا اللہ مستہ رکھی بس آخری وینڈ کر دا پیو دفنایا لازہ ماتے پیو روندے رین لازے دے بعد شبیر شرع کی دے آر باب تے نوخے میں پہنچاوا میری نماز دویلہ ہوگی ہے اجانت دو قدم جائیں پچھا ڈٹھے شبیر و کم کی دے کربلا دی نگری حل گئی بی بی ڈٹھے تا حسین پوتر دی کبردہ نشان مٹا چھوڑے بی بی آ دیے سردار ہر کوئی چاند ہے میرے مرن والے دی کبردہ نشان باقی ہوئے سیادہ دے کل صبح پتہ لگ سیا مٹا مٹ گیا نشان پڑھی گئی نماز چل گئیا ضربا دیپ گئے پہرے یارم محرم دی صبح ہوئی حرامی اعلان کیتا ہے بہتر سر سانگت سوار گرو ایک پہر دے بار سپائیہ کے ڈسے آئے ابن سعودی کا تر سر مل گیا ہے ایک سرے معصوم دا جیلا نہیں پیا ملنا اسا کیا سر کی دے گیا سپائیہ دے پیو دفن کی تا ہائی اسا کیا کتھے دفن کی تا سپائیہ دے ہوندہ نقشہ ہی بدل گیا ہے خیمیں جال گئیں گھوڑے بھج گئیں ہوندہ سمجھنا سی کتھا دے چار سو بندہ ہتھا جنے دے جاؤ اگر میں غلط پڑا تو سیندہ مجرم ہوا اگر صحیح پڑا تو ہکوری اچھی ہائے کر چھوڑے اے تھے چار سو بندہ زمینے جنے دے آندھا مریندہ اُتھے ماں آوے دی گھڑیے روانہ لے آچانک ایک لاندی دنے جنال کی جائی لاش بہر آئیے چار سال دی سیادہ دی بھج بھئیے بھی راتے آجریہ دی آنکی کھوڑ لڑ بھائے گئیے اکسیندہ باد پی اکسیندہ آباد رامی آباد رامی حوصلے نال حوصلے نال بڑا آوکھا وینے یہ لہن میں دون سرابر لگا میں نوغازی دی کا سمئی اس حرامزاد شمر اشارہ کی دے جلدی کر سرطن تو جدا کر اے آبے نہیں نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بالل اتفاقا میرے نیزے نال بہر آگئے اگلا ظلم میں مر ویسا میں ظلم نہیں کر سکتا کیونے شمر کھڑائی آدھے ہاتھ گیڑا کوئی نہ کرے میں جو حاضرہ جیرے بندے حیران بیٹھے ہو نہ اس حرامی انجھ کر کے چھائے نہ انجھ کر کے چھائے اس رباب دے پوتروں انجھ کر کے چھائے اے اتھے آئے جیتھے حسین دیلاش آئی پیوہ دے نال بوتر نو سمایا اپنے زانوں نے اسگار نا سر رکھا گیڑا بندہ زندگیت نہیں رونا اس خنگر چھائے اس اسگار نو خنگر مارا ہے دیوے ماں کھری آئی دوے بھائی ودا کیا دیے پیے مرگو پلا کے چھائے مرگو پلا کے چھائے اے 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 مامل مطابق پترا کو آہ پایا ماما دے آدھا میں شکر بی بی آدھا دیا تیری تھاندہ آدھا میں آدھا میں شیئر نکلنا میں آئے آدھا میں شبیل آیا حسدوں میں جو مکانی ہیں میرا دل چاندہ ہے میں ہی ماں دی حسرت پڑا آہ بسم اللہ انہوں نے بادرہ لے بین کرسو کبار بین گئی آئے کرسنے میں سے گئت پڑسا کبار بین گئی یا رباب جھولی چھاڑ کے اٹھیا پتر دنے آئی کے پی آدھیا دو چھاڑ پوکو لبی رالہ آدھے شاڑ نہ ہو لدی رانہ سیوے میں شامد اگواز ہے بی بی آدھا میں ایوے نا سمجھے جنہ دی چھوٹی اولا دری آدھا حسین میکو مکانڈے وے ایوے نا سمجھے گفتہ دنواد میں کھولنے در آوے سی آنس میں رہا دے ہم گا کرے سے رہ رہ کے پی آدھیا دی آر دھا دی را تو کچھ چھوٹ میں چھوٹا چھوٹ کروٹ میں پیدلے سے تیڑے سے مڑ دی جا سگیر دا جھولا گیا ہے اس سے لے ہورا دوال کھول گئے کیمت آگئی ہے جہ دا ماں کھڑیا دیا آجا آوے لال اسے گھرے آجا آوے لال اسے گھرے آجا آوے لال اسے گھرے جھولا میرا جھولا ماں آجا آوے لال اسے گھرے آجا آوے لال اسے گھرے آمہ 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 آم آدھی کھڑیاں بھینا ناراج کہچایاں ہمڑی ناراج کھڑایاں بھینا ناراج کھڑایاں تیری آدھیاں تو بولیاں بولیاں آدھی کھڑایاں بھینا ناراج کھڑایاں آدھی کھڑایاں آدھی کھڑایاں